پھرائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہا گیا ابو جال جو تھا نا یہ اپنی طرف سے بڑا سیانہ بنتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ بڑی دور سے ایک بندے کو بلایا اور کہنے لگا وہ بندہ تھا طبیب تھا حکیم تھا علاج کرتا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو آ کر ہمارے بتیجے کا تمہیں علاج کرنا ہے جیسے دیکھیں بندوں کو بلایا تو ایک بندے کو اس نے بلایا اس نے کہا تم نے ہمارے بتیجے کا علاج کرنا ہے وہ نہیں نہیں باتیں کرتا ہے تو تم بڑے مشہور اور طبیبِ حادق ہو اگر تم اس کا کوئی علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو للمبتقین والصلاة والسلام واللہ اصرف الانبیان والمرسلی اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَتَبَارِكْ فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْدُوحَا وَالْنَيْلِ اِذَا سَجَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ وَمَنَّغَنَا رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْكَرِيمُ الْحَبِي قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَتَبَارِكْ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا بِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ الْعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا دُو دِفَابْ بَرِيَ سَلَاةُ وَسَلَاةُ اَسْلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَاةُ وَالِكَهَا سَيَّدِيَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلِكَ حَبِكَهَا سَيَّدِيَا نُورَ اللَّهُ میں یہ دیکھنا کچھ اب آپ پیچھئے اور میری لیفت سائل پر ٹیک لگا کے بیٹھیں کوئی بذور ہو گئے جن کو مسئلہ ہے بیمار وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں لیکن اگر آپ بالکل تندرست ہیں تو پھر یہ سرکار کی محفیر ہے اس میں جتنا بعد اب ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ الرحمن اپنی برکتیں آسیر ہوں گے صرف میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا کسی بھی محفیر میں آپ جائیں تو ہم باہر کھڑے ہوں تو گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ آپ گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ ہوتا ہے تو ضرور نہیں ٹیک ہی تو بالکل آپ ایکٹی ہو کر اور بالکل اس اعتبار سے بیٹھیں کہ یہ نہ دیکھیں بات کون کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ بات کس آقا کی ہی جا رہی ہے اللہ جلالہ مجدوہ کی حمد و سنہ کے بعد جو خالی کے کائنات بھی ہے اور مالی کے کائنات بھی ہے ذرے ذرے گرمش کے پاس ہے درختوں کے پتوں کی تعداد ہو جانتا ہے ریت کے ذرات گرمش کے پاس ہے پانی کے قدرات کی تعداد ہو جانتا ہے فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد ہو جانتا ہے زمین پہ پرسنے والے بارش کی جتنے قدرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد ہو جانتا ہے جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد ہو جانتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد ہو جانتا ہے انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے پہنے رابطالہ اسے جانتا ہے بے بنا درود اور بے بنا سلام بے حد محبتوں عقیتتوں علفتوں کے گجرینی چھاوروں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب منظم ان ان غیوب صافے روز جزا طافے جملہ بلا شفیع مجرمہ شہنشاہِ حسینہ تطیمہِ دونہ آہِ خوبہ جانے کائنات جہنے جہانے کائنات اصلِ کائنات حقیقتِ کائنات نورِ کائنات مرکزِ کائنات محورِ کائنات ماہ حاصلِ کائنات عزتِ کائنات رفعتِ کائنات تلعتِ کائنات شانے کائنات جانے کائنات آنے کائنات فخرِ کائنات باعثِ وجہِ تخلیقِ کائنات احمدِ مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا طبار پر عالی مرتبت عزت مآبار جناب سامینِ کرام اور بالخصوص سعاداتِ کرام اور علامہِ کرام اور جتنے بھی یہاں پر احباب جلوہ فراد ہیں لیکن تمام ہی مبارک باتیں مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہمیں ربیو الاول ربیو نور شریف کا مہینہ ایک مرضہ پھر دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے آپ توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ باتیں آپ کے گوشت ادار کرسکوں گا اگر آپ میری درم توجہ رکھیں گے تو پھر میں کچھ باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت اور بڑی برقد ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا جو بندہ دس مرد با صبح ہو اور دس مرد با شام کتنے کتنے مرد با جی جو دس مرد با صبح ہو دس مرد با شام اس پر درود پاک پڑھے کوئی بڑا ورد نہیں ہے کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے زیادہ اس پر وقت بھی نہیں لگنا یعنی جب وہ اٹھے تو پھر بھی مصطفیٰ پر درود پڑھے اور جب وہ سونے لگے تو پھر بھی مصطفیٰ پر درود پڑھے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جب اندارات کو درود پڑھتا سوئے تو پھر یقینا خواب بھی اچھے آتے ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت جی میں سویا تو میں نے خواب درونہ دیکھا میں نے کہا جب سونے لگا تھا کیا کر رہا تھا کہنے لگا میں مبائل دیکھتا سو گیا میں نے کہا جب مبائل دیکھتا سو جائے اسے درونے خواب ہی آتے ہیں مصطفیٰ پر درود پڑھ کے سویا کر یا تو مدینہ نظر آئے گا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں کہ ایک مطلب پھر کہیں سبحان اللہ جن نے گوڑے پڑھے نے گوڑے چھڑکے بیٹھے پھر آکے سبحان اللہ اچھا اس کی فضیلت ابھی میں نے نہیں بتائی ایکی سے پہلے کی بات بتاتا ہوں جب بندے نے قبر میں جا رہا ہے وہاں پر نقی رہے ہیں تو جنہ بندہ اگر نمازی جنہیں دنیا سے نمازہ قدا نہیں کیتی ہیں انہی تھے تو جا کے نقی رہنے انہوں آگے اٹھانا ہے نا تو انہوں جو بات کے سوال جواب کرنے شروع کرنے میں یعنی جب اسے سوال کرنے ہیں تو اس نے جب اٹھ کے بیٹھنا ہے نا تو میں نے کہا جو مدینہ دنیا میں درود پڑھنا جس کا وضیفہ تھا جس کا فرد تھا جب یہ سوتا تھا پھر بھی درود پڑھتا تھا جب اٹھتا تھا پھر بھی درود پڑھتا تھا نقی رہنے سے اٹھانا ہے اس نے جب اٹھ کے بیٹھنا ہے اس نے مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دینا ہے نقی رہنے کہنا ہے کہ سبب دینا تو پہلے ہی سوالوں کے جواب دے لیے تو درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے محشر میں دید ہوگی خیر الانامتی محشر میں دید ہوگی خیر الانامتی عادت بنا رہا ہوں درود و سلامتی غمونی جو کھیرا ہے تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو اس کی فضیلت رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاء فرماتے کا ملانے معاشر ہوگا اب یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے ملانے معاشر میں مہاں پر لاکھوں کڑونوں عربوں کرموں انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جدنے بندے پیدا ہوں گے سب انہیں ملانے معاشر میں جمع ہونا ہے وہاں پر رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور قرآن کے بیان کرتا ہے وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آسکتا وہاں پر بیوی شوہر کے کام نہیں آسکتی وہاں پر دوست دوست کے کام نہیں آئے گا لیکن ان کڑونوں عربوں خربوں انسانوں میں سے رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف رائیں گے آپ اپنے اس عمدی کو دھونٹ بھی ریں گے پہچان بھی ریں گے اس کی صفات بھی کریں گے رب کعبہ اسے جنت بھی جدا فرما دے گا جس نے درود پڑا ہوگا اب صفات تو یہ بنتا ہے کہ حضور کیسے پہچانیں گے کہیں سبحان اللہ صحابہ نے مارا کام بڑا آسان کر دیا بھی حمدی تعالیٰ مارا کی دیسا ہے ہم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے اہلِ بیسے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ نے تو کام ہی بڑا آسان کر دیا ایسے سوالات جو ہمارے دینوں میں اٹھ سکتے تھے ہمارے دینوں میں آ سکتے تھے اب اتنے سو سال بار سوال تو نہیں نہ ہو سکتا صحابہ نے اسی وقت سوال کیا رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اے صحابی کھڑا ہوگیا کرنے لگیا اللہ کے نبی علیہ السلام تو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ اتنے بندیں ہونے ہیں بندوں کی چیروں پر تو نہیں نہ لکھا ہونا یہ خلان ابھی کو امتی ہے یہ خلان ابھی کو امتی ہے آپ کیسے پہچان جائیں گے اب تبا توجہ سے سنگیے گا اگر اس بات پر پوری عباد سے بھی اب سبحان اللہ کہیں پھر بھی اس کا حقہ جانی ہوتا میرے نبی علیہ السلام تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا صحابی جب اپنے میدانے معاشر میں جانا ہے نا کچھ لوگ ان کے چیرے بھی چمکیں گے ان کے ہاتھ بھی چمکیں گے ان کے سر بھی چمکیں گے ان کے قدم بھی چمک رہے ہوں گے وہ میں جو چمکتا جائے گا میں پہچان جاؤں گا رب کعبہ نے اس نے امت میں پہلا فرمایا ایک مردہ پھر انچی بات سے کہیں سوان آپ کو کیتے کی بات سناتا ہوں جو چمکتی چیز ہوتی ہے نا جی اسے بندہ نور بھی کہہ سکتا ہے اسے بندہ نوری بھی کہہ سکتا ہے اسے بندہ منفر بھی کہہ سکتا ہے میں نے کہا میدانے معاشر میں جب امتی نور بن سکتا ہے نوری ہو سکتا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو میرے نبی کو بھی رب کعبہ نے اپنے خاص انہوں سے پیدا فرمایا جب آم بندہ مدانے معاشر میں جا کے نور ہو سکتا ہے نوری بن سکتا ہے تو پھر مان لو میرے نبی کو بھی رب کعبہ نے اپنے خاص نور سے پیدا فرمایا ہے یہ کرتا چلا جاؤں بعض لوگوں کو شاید اس میں اتنی معلومات نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور حصہ لے کر تو اس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا یہ نہیں ہے یہ کیتا ہے جو اسے ہی ہے ہمارا کیتا ہے یہ کہ خاص نور سے یعنی وہ رب تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خاص نور سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تخلیق فرمایا اور پھر آپ بچری لباس پہن کر آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس سے مراد یہ ہے تو دیکھیں کہ درود پاپ پڑھنے کی کتنی فضیدر اور کتنی برکت ہے میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ ایک دو تلابت کی ہیں اس کا سہارا لیتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے کوشتہ دار کرنا چاہتا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت دو عالم نے قرآن نادل فرمایا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے وَدْتُحَا وَالْنَيْلِ اِذَا سَجَا اس کا جو لغوی ترجمہ بنتا ہے وہ تو یہ ہے کہ چاس کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم لیکن یہاں پر مفسرین نے اس کی کئی تفاصیل فرمائی ہیں ایک تفتیر تو حضرت سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی آپ نے فرمائے وَدْتُحَا سے وَرَاد یہاں پر وہ دن ہے کہ جس دن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا سے وَرَاد وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کروائی ہے یعنی رب تعالیٰ نے حبیب کے دنیا میں آنے کی بھی قسم یاد فرمائی ہے اور جب مراج کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں تک پہنچے نا اور کن بلندیوں تک پہنچے ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے شرعہ قائد نصفیہ اس کی ایک شرعہ ہے جس کا نام ہے شرعہ نبراز اس کے اندر ایک بدلگوں کا باقیہ لکھا ہے جن کا نام عبو الحسد رفائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کیوں نہ اس عرص کو دیکھو جس کی چھاکی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج کی رات قدم لگے تھے آپ فرماتے ہیں میں پروات کرتا رہا کرتا رہا جب میری پروات کی انتہاں ہو گئی تو مجھے حاطف غیب سے عباد آئی عبو الحسد رفائی کا ہاں کا ارادہ ہے تو میں نے ارد کی باری تعالیٰ موسرس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی چھاکی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا ارجے لا بسہول آنا کھا عبو الحسد رفائی پنٹ جا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا یہ تو ایک دندگی ہے اگر کڑولوں سال بھی پروات کرتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام ہم نے حبیب کے قدم لگو ادا فرما دی جا مقام تیار کے آتے کچھ صدر آتے جا کے ہار کے آئے ایک بروں جیوانا لاکھونا سبحان اللہ کوئی رہ فلقاں تے یار گیا تے کوئی صدر آتے جا کے ہار گیا ایک کوئی کاریاں ظرفان والا اے جڑا لگر ساں تو پار گیا ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقامتہ فرمایا ہے تو فرمایا کہ جس دن حضور علیہ السلام کی مرادت ہوئی اس کی قسم بھی اللہ نے یاد فرمائی اور جس رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی یاد فرمائی اور پھر اس کے ایک تجمع علامہ نے اور بھی کیا ہے کہا یہاں پر وقت دو حاس مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داہری علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ادا فرمایا تھا اور واللیلی ادا سجا سے مراد یہاں پر وہ باطنی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ادا فرمایا اور میرے نبی علیہ السلام کو علم کس قدر زیادہ ہے آپ کے پاس اگر کوئی سوالی آ جاتا ابھی وہ سوال کرتا نہیں تھا آپ اس کا پہلے ہی جواب اشارت ہما دیتے تھے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے اجادت پانگی اور یہ کہا کہ والدہ مجھے اجادت دے میں جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا چرا جا اور جا کے نماز پڑھنا اور نماز پڑھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور آپ کے لیے بھی یعنی تمہارے لیے بھی دعا کریں صحابہ کا قیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ جس کے بارے میں دعا فرما دیں رب تعالیٰ ویسے ہی اس کا بیرہ بار فرما دیتا ایک صحابی کے گھر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ نے دروادے پر دستک دی اور فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابی آگے کھڑے تھے دروادے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے لیکن جواب نہیں دیتے آہست آباد میں جواب دیا پھر حضور علیہ السلام نے دوسری مذبع سلام کیا پھر وہ آہست آباد میں جواب دیتا ہے پھر تیسری مذبع سلام کیا پھر آہست آباد میں جواب دیتا ہے اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گے یہ زابی پیچھے سے دورا دورا حضور علیہ السلام کے پاس کیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آئے تھے تو گھر کے انتر تشریف نہیں لائے تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو دروادے پر دست بھی دیتا رہا سلام بھی بلاتا رہا لیکن انتر سے آباد نہیں آئی تو میں واپس جلا گیا میں نے کہا حضور کسی کے دروادے پہ آدھر اور اسے پتا نہ چلے ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ یہ کہتے ہیں مدینے میں ہم نے مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہوتا ہم گلیوں میں نکل جاتے کسی سے پوچھتے نہیں تھے جس طرف سے خوش بمار ہی ہوتی تھی ہم اس طرف چلتے جاتے تھے ہمیں پتا جاتا تھا مصطفیٰ جہاں سے گدر کر گئے ہیں امبر زمین امبر ہوا مشکتر غبار کہیں سبحان اللہ امبر زمین امبر ہوا مشکتر غبار ادنا سے یہ شناخت رہ گدر کی ہے اب اس صحابی کا آگے سے محبت بڑا جواب سنیئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ نے پہلی مطبع سلام ارشاد فرمایا تھا بندے نے تو اسی وقت سننی جا تھا اور میں آہیستہ آواز میں جواب اس وجہ سے دیتا رہا کہ اگر میں کونچی آواز سے جواب دے دیتا تو پھر آپ نے دوبارہ سلام نہیں کرنا تھا یعنی پھر مجھے سلامتی کی دعا دوبارہ تو نہیں ملنی تھی نا تو میں آہیستہ آواز میں اس وجہ سے بولتا رہا کہ آپ سلامتی کی دعا مجھے بار بار دیتے رہیں آپ جسے ایک مطبع دیتے ہیں سلامتی کی دعا رب اس کا پیڑا پار فرما دیتا ہے میں تو یہ چاہتا چاہا کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی مجھے پار لگا دے گا تو یہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ان سے اتی محبت ہے تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ میں چلا تو میری والدہ نے کہا کے بیٹا جا کے سلام بھی عرض کرنا ہے اپنے لیے بھی دعا کروانی ہے میرے لیے بھی دعا کروانی ہے اس ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب نیک لوگوں سے بندہ اللہ ماں سے یا جو اہلِ طریقت ہیں یا نیک سارے لوگ ہیں ان سے بندہ جب ملے تو اپنی آخرت کے بارے میں دعا کرنے کے کہے دنیاوی معاملت ہر جگہ پر ڈسکس کرتے رہنا کہ دنیاوی طور پر یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور یہ مجھے معاملت مل جائے تو کاروبار سیٹ ہو جائے تو یہ سب کچھ نہیں ہے بنکہ حقیقت یہ کہ بندہ اپنی آخرت کے بارے میں دعا کروانی ہے ہمارے ہاں تو لوگ ماشاءاللہ اللہ کرم فرماتا ہے سعادت حاصل ہوتی ہے مکہ مدینے چلے جاتے ہیں کعبے کو دیکھ کر بھی لوگ شاید یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں پہ بھی آیا ہوں تو سب کچھ مجھے مل جائے تو امام سامی علی رامہ نے آپ نے لکھا کہ وہاں پر جب بندہ جائے تو یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر فرما اور مجھے اپنے بکسے اپنے بندوں میں شامل فرما فرمایا جس کا خاتمہ خیر پر ہو گیا امان پر ہو گیا اور جو بکس دیا گیا اللہ نے اسے سب سے بڑی کامیابی ادا فرما تو آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے ہر وقت دمیابی چیزوں کے حصول کے لیے بندہ پھرتا رہے اور اسی کا مطلاشی رہے یہ کوئی سمجھدار لوگوں کا طریقے کار نہیں ہے اب حضرت عزیفہ کی آئد جب آمیس ہوئی ہیں حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ میں مہنچا تو میں نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز آپ کی اقتدام میں پڑی اور پھر میں وہاں پر بیٹھ گیا آپ کہتے ہیں کہ حضور نے جب روخ انور صحابہ کی طرف کیا تو وہاں پر صحابہ سوال کرنے لگے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد ہمارے لگے کہا کہ سوالوں کی جوابات آپ دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا میں نے کہا حضیفہ لگتا ہے آج اپنا کام نہیں بننا آج بیسے ہی جانا پڑے گا آج ہے سوال کا جواب رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو جواب دیں گے لیکن میں نے تو مراقات کرنی ہے میں نے تو دعا کے لیے کہنا ہے سائد حجوم آسکاں میں مجھے اتنا وقت نہ مل سکے حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو آیا تو ہوں عشاء کی نمار بھی پڑھ لو آج کہتے ہیں عشاء کی نمار بھی میں نے پڑھ لی اس کے بعد رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ امدس کی طرف چلے حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے جن رہا تھا میں نے کہا حضیفہ تیرے مقدر پر مجھے ناد آتا ہے تیرے جسم کو آکے وہ ہوا چھو رہی ہے جس سے مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لیے ہیں حضور علیہ السلام کے جس آپ بھی فرماتے ہیں حضیفہ کہتے ہیں امام اور امیجہ آگے تھے میں پیچھے تھا حضور نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا پر فرمایا حضیفہ تو ہے میرے پیچھے پر فرمایا حضیفہ رب تیری بھی مغفرت کرے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے بتا تیرا سوال کیا ہے حضرت حضیفہ نے آپ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا حضور نے ابھی اور میں نے سوال بھی نہیں کیا کہ میرا یہ سوال ہے کہا حضور نے پیچھے ویسے دیکھے بغیر یہ ملاحظہ بھی فرما لیا اور جو میرے دل میں سوال تھا اس کا جواب بھی حضور نے شاہ کرما دی جا تو کس قدر زیادہ علم اللہ تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تعافیٰ فرمائے یہ آپ کا علم تھا اور ایک ودوحا کا معنی اور مطلب علماء نے یہ کیا ہے کہ ودوحا سے مراد رب تعالی نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے اور وَلَّيْلِ مِتَا سَجَا سے مراد اللہ تعالی نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفوں کی قسم یاد فرمائی ہے اور میں تو کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے جس نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا موجتہ یہ تھا جو آپ کو دیکھتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا ذریخہ نے جب دیکھا تو اس نے کہا مجھے مصر کی ذریخہ نہ کہو مجھے یوسف کی ذریخہ کہا جائے اور جب حضرت موسی علیہ السلام کا یہ موجتہ تھا جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو جائے جب سید آسیہ نے دیکھا تو پھر فرمائی سے یہ کہا کہ اس بچے کو دبا نہ کرنا مجھے سے محبت ہے میں نے کہا حضرت یوسف کا موعدہ یہ جو آپ کو دیکھیں وہاں پر فدا ہو جائے حضرت موسیٰ کا موعدہ یہ جو آپ کو دیکھیں وہاں پر فدا ہو جائے میرے نبی کا موعدہ یہ ہے جو دیکھتا ہے وہ تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جو نہیں دیکھتا وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جاہاں کو قربان کر دیتا ایتو میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک منتوں چیوات سے کہنا سبحانہ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحانہ ایتو میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خنپار لگانا ہے زہرہ کا وہ پاپا ہے حسرین کا نانا ہے اور آؤ در زہرہ پر پھر آئے ہوئے دامن اور آؤ در زہرہ پر پھر آئے ہوئے دامن ہی نسل کریموں کی لجپال کھرانا ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہا گیا ابو جال جو تھا نا یہ اپنی طرف سے بڑا سیانہ بنتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ بڑی دور سے ایک بندے کو بلایا اور کہنے لگا وہ بندہ تھا طبیب تھا حکیم تھا علاج کرتا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو آ کر ہمارے بتیجے کا تمہیں علاج کرنا ہے جیسے دئی بندوں کو بلایا تو ایک بندے کو اس نے بلایا اس نے کہا تم نے ہمارے بتیجے کا علاج کرنا ہے وہ نئی نئی باتیں کرتا ہے تو تم بڑے مشہور اور طبیبِ حاضق ہو اگر تم اس کا کوئی علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو وہ شخص آیا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اپنے بتیجے سے ملوا دیں تو میں اس کا علاج کرنے کی کوشش کروں گا یا پھر جو بھی یہ کچھ نہ کچھ کروں گا تو بجانے کہا ٹھیک ہے لائے تو کرنے جانا ہے لیکن ایک بات ہماری پہلے توجہ سے غور سے سن لو بات یہ کہ جب تم نے جانا ہے ان کی نبض بھی نہیں پکڑ ان کا چیرہ بھی نہیں دیکھنا ان کی آواد بھی نہیں سننی اس نے کہا کیسے یہ بات کرتے ہو میں تو تمہیں بڑا سمجھ دار سمجھتا تھا لیکن تم باتیں عجیب کرتے ہو کہ مریض کی بندہ نبض بھی نہ پکڑے اور اس کی آواد بھی نہ سنے اور اس کے چیرے کی طرف بھی نہ دیکھے تم پھر بندہ اراج کیسے کر سکتا ہے ابو جان کہنے لگا مجھے پتا ہے جب مریض کے اراج کرنا ہو یا تم نبض سے اس کی بیزیز رائیوڈال ہوتی ہے یا اس کے چیرے کی طرف دیکھا جائے یا پھر اس کی آواد سنی جائے لیکن پڑے پڑے طبیب آئے پڑے پڑے حکیب آئے جب آتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں جب آ کے جمچا کے ان کا چیرہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہمارے نہیں رہتے مصطفیٰ کا کلمہ پر نہ شروع کر دیتے ہیں وہ سے کہا جب جان ہے نہ تو چیرہ دیکھنا ہے اللہ اکبر وہ کسی شاعر نے کہا کہ کڑیاں سونیاں ماہیدیاں اکھیانے آپ کو نا جیسا آناللہ کڑیاں سونیاں ماہیدیاں اکھیانے جمیں پر کے سرانیاں رکھیانے کہ اجے تُو میرا ماہی نے ڈٹھا جنو فیح کے چند شرم آوے ادی راتی دن چڑھ جاوے جو نقاب رخ تو اٹھاوے تی جیو نکلے سیر کرنو تی ترتی لف لف جاوے تی جیو رکھے ہاتھ پھلناں بیچے تی ہاتھ پھلناں دوں ود جاوے تی خلق او دینے مولی دنیاں تی کوئی ورلائی جان پچاوے تی جیو کھولے پیچ جنفتا تی راہی راہ پر جاوے آجا میٹا سونیاں ماہیدیاں سنو کدرے ہور نگرنا آوے آجا مولی دن چڑھ جاوے سنو کدرے ہور نگرنا آوے جاوے جاوے سنو کدرے ہور نگرنا آوے جاوے 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 سنو کدرے ہور نگرنا آوے اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا چلو ابو جاہل نے کہا تو میں کچھ نہ کچھ تو ایسی سٹریٹیگی یا لوگ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ تو حفظے ماہ تکہ تم کرتا ہوں کہ نہ ان کی طرف دیکھوں نہ ان کو چھوں اور نہ ان کی آباس سنو میں نے کہا یہ تو دور کی باتیں ہیں مصطفیٰ قریب سے گدر جائیں رب جاہے تو پھر بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے ان کی نظر کسی کی طرف اٹھ جائے وہ کسی کو دیکھ لیں اللہ حکبر میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ قلب ردے کیامت ہمیں عاشقوں کی صفوں میں کھڑا کرے پہلی صف میں ہم صدیقی اکبر کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے میں نے کہا سب سے آخری صف میں بھی اگر کھڑا کرنی چاہ جائے تو میرا کی دہل میرا کام بن جائے گا وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جیسے پہلے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی آخری کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دوری نظریکی تو مارے لیے نا جی ہم یہاں پر دور سمجھتے ہیں لیکن ان کے لیے دوری کوئی نہیں وہ دکرم فرماتے ہیں ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ ابو جان اس کو بیجا نہ وہ بندہ کہنے لگا میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ میں اختیار کروں گا تاکہ نظر نہ پڑے اس نے کانوں میں دیجی روئی کوٹن روم اس نے کان میں دے لیا اس نے نگاہیں جکا کے رکھنی ہیں ابات بھی نہیں سننی نبض ویسے نہیں میں نے پکڑ نی اور دیکھنا تو میں نے ہے ہی نہیں نا جب حضور کے دروازے پر پہنچا دستک دی اندر سے آواز ہے دروازے پر کون ہے کہا میں فلان شخص وہ بجالنے پہ جہاں آپ سے ملنا ہے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو پھر میں نے جب آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کون ہو میں نے کہا جی میں فلان جگہ سے ہوں پوچھا میں بھیجا آپ کا علاج کرنا ہے وہ کہتا کہ میں نے اتنی بات کی نا تو حضور علیہ السلام نے آگے سے جب کلام کیا نا کہا جب آپ نے کلام کیا تو آپ دھوئی تو میں نے کانوں میں دیر ہوئی تھی لیکن آپ کی تھوڑی تھوڑی یواز میرے کانوں میں اتری کہا جب وہ کانوں میں اتری تو پھر وہ کہیں اور نہ کہیں میرے دل میں اتر گئی جب تھوڑی یواز کی مٹھاس مجھے اتنی محسوس ہوئی نا تو میں نے کہا کہ جب تھوڑے کلام کتنی بردت ہے تو زیادہ کلام کیسے ہوگا جب بندے شیعہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا وہ کہتا ہے میں نے کانوں سے روئی کو نکال لیا ندروں کو اٹھایا مصطفیٰ کا دیدار کیا کریمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حالت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہنا جی زعان اللہ کہ کوئی اچھی وعدلہ کو زعان اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے کس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں جا کرو دو جہاں نہیں ایک نظر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے میں تو یہ کہتا ہوں حضور کے چہرے پر جس کی ایک نظر پڑ جائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور حضور جس کی طرف ایک مربع نظر فرما دیئے اب اس کا بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے اللہ اکبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس آ جائے اللہ اکبر یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضور نے جب حجرت فرمائی نا جی تو یہ بھی حضور کے حسن اور چہرے کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب آپ نے حجرت فرمائی نا تو راستے میں مدینے کے قریب ایک عورت کا گھر ہے جس کا نام ام مابت ہے حضور علیہ السلام اس کے گھر میں پہنچے وہ ایک اشائر نے کہا تھا کہ میں دلوے چاند جگروے چاند سونا محمد آجاوے میں دلوے چاند جگروے چاند سونا محمد آجاوے میں اپنا سارا گھروے چاند سونا محمد آجاوے اب اس بڑیہ کی قسمت اور اس عورت کی قسمت چمک گئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ تمہارے ہاں کھانے کو کچھ ہے ساتھ صدیقی اکبر تھے ساتھ خادم تھا اس نے کہا جی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ہم عرب کے بادیا نشین ہیں اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو تو ہم اپنے مہمانوں کو ویسے ہی پیش کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی رہی ہیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھائینا بہت بڑی توجہ طلب ہے آپ توجہ سے سنیں کہ تو فائدہ ہوگا وہ دو نے جب نظر اٹھائینا تو دیوار کے ساتھ ایک ناغر سی کمجور سی بکری وہاں پر کھڑی تھی وہ دو نے فرما امہ مابد اگر تو کہے تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں دودھ اس کا دھولیں اسے کا حضور بات کیے کہ یہ تو بچہری چر نہیں سکتی دوسرے جانوروں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جاتی اتنی کمدورے اس نے دودھ کیا دینا ہے تو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ سنئے گا اور یقین بلا ساختہ آپ کی جبانوں سے سبحان اللہ کی صدا نکلے گی فرما امہ مابد فرمایا اجادت دینا تیرا کام ہے بکری سے دودھ لینا محمد الرسول اللہ کا کام ہے اسے لگر ایسا ہوں جہاں پھر تو کیا بات ہے آپ نے اپنے غلام کو کہا فرما اُسے قریب لاؤ اب اُس بکری کو قریب کیا گیا وہ حضور کے قریب آگئے میرے نبی علیہ السلام اُس کی کمر پر اپنا دستِ شفقت دستِ رحمت دستِ فیض اپنا وہ ہاتھ رکھا جس کی اُگری کو اٹھا کر آپ نے چاند کے دو نکڑے کیے تھے جسے اشارہ کر کے آپ نے ٹوپے ہوئے سورج کو پڑھایا تھا مورخین یہ لکھتے ہیں حضور کا اُس بکری کی کمر پر ہاتھ رکھنا تھا کہ اُس کی کھیری بے دودھ اتر آیا حضور فرماتے ہیں اُنہیں مابت پرطن لاتی جا دودھ پھر دی جا اُنہیں مابت کے کھر کے سارے پرطن دودھ سے پھر گئے ہیں لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا رب مصطفیٰ کے صدقی اتا ہی تنا فرماتی جا اب کیا ہوا جی اس بکری کے بارے میں بھی بات نے لکھا آپ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں دیاتوں کے بھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بکری شاید سارہ سال دودھ نہیں دیتی جب دوبارہ وہ بچے کی بلادت کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دل پہلے دودھ ختم کر دیتی لیکن یہ وہ بکری ہے جس کی کمر پر مصطفیٰ کی ہاتھ لگن ہیں حضور علیہ السلام کا زمانہ گدر گیا یہ دودھ دیتی رہی حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا گدر گیا دودھ دیتی رہی حضرت فروغی آدم کا دور آ گیا گدر بھی گیا دودھ دیتی رہی کہا جب دودھ کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں کلت ہو جاتی تھی کہہ سالی پڑ جاتی تھی اس وقت بھی لوگ ام مابت کے گھر میں آتے تھے اس وقت بھی دودھ موجود ہوتا تھا رب نے بردت کی احسیت آفرما دی حضرت علیہ السلام وہاں سے چلے گے اب میں جو آپ کے سامنے جملہ بیس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ام مابت نے جب شاہ ہوئی نا تو وہاں پر جلدی جلدی کا معاملہ تھا ام مابت نے تو نام بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے گھر میں آنے والا کون تھا یا کون ہیں جو یہاں سے ہو کر چلے گے شاہ مہینہ تو ابو مابت دور سے بکریاں چلا کر آیا اور اس نے آ کر ام مابت سے پوچھا بتاؤ آج ہوئی آیا تھا ام مابت نے کہا تجھے کیسے بتا چلا کسی نے بتایا ہے اسے کہا مجھے نہیں بتایا پھر کیسے بتا چلا اسے کہا بات یہ ہے پہلے جب میں واپس اپنے گھر پلٹ کیا تھا دور سے میرا گھر بھی لوگوں کے گھروں کی طرح رہتا تھا لیکن آج جب پلٹ کیا آیا تو میں نے دور سے دیکھا ہے میرا گھر چمک رہا تھا قریب آ کر دیکھا تو خوشبوںوں سے مہد رہا ام مابت بتا ام مابت نے جو میرے ربی کا خلیہ پیان کیا اور جو صفات پیان کی ہے وہ دوچوں سے سنیے گا ام مابت کا ایک جمل ایسا جن پر لاکھوں فساہتیں بنا جاتیں قربان ہوتی ہیں ام مابت نے کہا آنے والے کا نام تو نہیں بتا لیکن میں یہ کہتی ہوں اس کا نام مبارک ہوتا کا مبارک کیوں ہے کازی اس جگہ پر وہ آ جاتے ہیں اللہ وہاں پر پڑھ چکوں کا نمور فرما دیتا اور پھر اس نے کو اور جملہ کہا یہ دیدارِ مصطفیٰ کی برکت تھی کہ جبان میں ایسی فساہت و بلادت آ گئی ادھو پہاڑ کے پاس سے گزریں تو پہاڑ کلمہ پڑھتا ہے مجھے کسی نے کہا پہاڑ کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے پہاڑ نہ تو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اس کے پاس فائم سنسل ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا پہاڑ دیکھتا سنتا سمجھتا کچھ بھی نہیں کرتا لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک نکاہِ مصطفیٰ نہ پڑھے نکاہِ مصطفیٰ پڑھ جائے بہار دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا بھی شکر دیکھتا ہے بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کہیں نہ حکمت و انجی بات سے سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقوں کے امام کی بات سنانے لگا محبت سے انجی بات کہیئے سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلا امام محبت کے ایک اور جملہ ہے بڑا پیارا ہے امام محبت کہنے لگی وہ ایسا تھا اتنا حسین تھا کہ دور سے دیکھو تو پھر بھی حسین نظر آتا ہے قریب جا کے دیکھو تو پھر بھی حسین نظر آتا ہے آجھے اس میں کئی ایسی باتیں آپ کے کسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق آتا ہوں گے نا پہلے وہ بڑے اچھے لگیں گے ان کے ساتھ رشتہ داری کر لینا تو پھر وہ اچھے نہیں رہتے پھر ان کی انداز بدل جاتی پھر ان کی آداز بدل جاتی بہت لوگ قریب سے اچھے نظر آتے ہیں دور چلے جائے نا تو اچھے نظر نہیں آتے میں کہتا ہوں میرے نبی کو چونہ سو سال پہلے کس نے دیکھا وہ اس نے کہا میں نے حضور سے حسین کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں دیکھتا بھی کیسے رب نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو پنایا ہی نہیں اور چونہ سو سال پہلے میں بیٹھ کر گولے کا تاجدار دیتا ہے انہیں کہتا ہے اس سورتنوں میں جانا کھاں کہنا سوحال اللہ اس سورتنوں میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچا کھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شانا تو شانا سب بنی کھاں کتے محر علی کتے تیری سنا مشتاق اکین کتے جہاں وہ نے کہا دور سے دیکھو پھر بھی حسین لگتے ہیں پاس جاں کے دیکھو پھر بھی حسین نظر آتے ہیں ابو مابت بھی بڑا سیانہ تھا ہم جیسا ہوتا نگا تھا چلو کوئی نہیں میں بھی کسی دن دیکھ لوں گا اس نے کہا آج کے بعد دور بکریاں میں نے بھی نہیں چرانی جتنی بکریاں چرانی تھی چرانی اب میں نے دور بکریاں نہیں چرانے جانا وہ گھر کے پاس چراؤں گا کیا پتا کب مبارک پھر آ جائے اور پھر تم دیدار کرلو میں رہ جاؤں اب ایسا نہیں ہوگا اب میں قریب قریب رہوں گا مبارک آئیں گے ان کا دیدار بھی کروں گا ان کا کنیمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا اب ام مابت کا جو گھر ہے نا جی وہ بچہ کہنا کہ امی وہ بات بھی تو بتا نا کہ انہوں نے ماری بکری کے اوپر آتھ رکھا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں میں بے شمار دون جاری فرما دیجا اب جو آخری بلکل دو چار باتیں اب کیا ہوا کہ ام مابت کا وہ گھر ہے جہاں پر صبح بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے کہنا سبحان اللہ صبح بھی وہ مبارک کا ذکر کرتے ہیں دن کو بھی کرتے ہیں شام کو بھی کرتے ہیں سمنی لہجے میں کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ام مابت کا وہ گھر ہے جہاں پر صبح بھی ملاد مصطفیٰ ہوتا ہے شام کو بھی ملاد مصطفیٰ ہوتا ہے آج وہ یہ دلیل مانگے کہ سال کے بعد ملاد مصطفیٰ کرنا کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا سال کے بعد ثابت کرنے کے تو دلائق جم بار ہیں لیکن مصطفیٰ تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے وہ صبح بھی ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں شام کو بھی ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں ام مابت کہتی ہے کہ میں اب یہی کوشی تھی کہ مبارک پھر آئے ہیں میں نہیں پتا کہاں سے آئے اور کہاں چلے گے لیکن دل میں تمنہ یہ تھی کہ پھر ان کا دیدار ہو جائے میں نے کہا ام مابت تو اس وقت موجود تھی کہ حضور جب دنیا میں جلوہ فراز تھے آج بھی سچی تڑپ لے کر جو مصطفیٰ کے دیدار کی بیٹھ جائے نا حضور یا تو اسے روزے پہ بھولا لیتے ہیں یا خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دے بلکل سچی بات پہ حضرتا ہوں مدینہ المنورہ میں شاہ صابق تھے کوئی پرانی بات نہیں ہے یہ 2019 کی بات ہے تم سے ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے ہمارے دعوت سامیسوں کا تعلق تھا وہاں پر وہ متعین تھے وہاں پر جو جا جاتے ہیں ہم کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہاں پر بہتت ویسے نہ خدا رہیں رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بندے کو کہا کہ تم نے جب بھی روزے پہ آدھری دینی ہے نا تو درودے پر زیادہ پڑھ کے جانا کہ دس بیچ تیس چاری تدار پڑھ کے جاؤ اور پھر جا کر تم کی بارگاہ میں پیش کرو تو پھر دیکھو کیسا مگندر جاتا ہے اس بندے کا حلف یا بیان ہے وہ کہتا ہے میں نے ہزاروں مرتبہ درود پڑھا اور روزے پر جا کر جب میں نے سلام پیش کیا تو مصطفیٰ نے آگے سے مجھے جواب بھی عطا فرما دی جا کہ میں نے اپنی کانوں سے مصطفیٰ کا کلام سنا ہے تو آج بھی کوئی سچی محبت لے کے بیٹھے مادر کے ساتھ میں آپ کی معاصرے کا حصہ ہوں ہم زبانی کلامی نعرے لکانے والے لوگ ہیں سلوکن برند کرنے والے لوگ کہا جینا چیرے پر داڑی سجا لو ویسے ہم جان قربان کرنے کے لئے تیار داڑی لکھنے کے لئے تیار نہیں کہا جینا صحبہ ردی پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے سرکار نے فرمایا نماز میں یہ آنکروں کی تھنڈا کریں ہم جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لئے تیار ہیں یاد رکھیں کہ یہ سچی محبت نہیں آئے صحابہ نے سچی محبت کیا صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے آپ اٹھائیں سمائلِ ترمدی اس میں دیکھیں رحمتِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مطبع تشریف لائے تو آپ کے مبارک کرتے کا ایک بٹن کھلا آیا گیا صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے کرتے کا بٹن کھلا ہے تو انہوں نے بھی کھول دیا اب سردیاں یا گرمیاں ہو ایک بٹن کھلا ہی گیا صحابہ کا کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہا بات ہمیں نہیں پتا لیکن مصطفیٰ کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا تھا آج تک ان کی سنت ادا کر رہے ہیں یہ ہے وہ عظیم صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو بنایا جو تو بہت نعرے لگانے والے لوگ ہیں تو جو نعرے لگاتے ہیں پہ وہی مجسر آنا ہے جیسی نیت ویسی مراد عمد کی طرف آگے بڑھیں آج حضور سے محبت کر کے دیکھیں آج جو دل کے طریقے کار پر چل کے دیکھیں یہ کی جانگی ہے دنیا آخر تصار ہو جائے گی رب بڑا کرم فرما دے گا ام محبت کہتی ہے کہ ہم حضور کا دکر کرتے تھے ایک دن میرے گھر میں کوئی چیز ختم ہو گئی تو میں لینے کے لئے مدینے پہنچی کہتی ہے کہ مدینے میں مجھے وہ چیز مل گئی میں نے کہا ام محبت چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہی ہے آج بھی اگر کوئی چیز نہ ملے مدینے میں چلے جاؤ رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اب کیا ہوا بالکل آخری بات مجھے اس بات کا اندازہ کہ ٹائم شیط ملیٹ ہونے والا ہے تو کیا ہوا کہ ام محبت کہتی ہے چیز نہیں کہ میں وہاں سے واپس جب چلی نا تو میرا چھوٹا بیٹا تھا اسے دور سے دیکھا حضرت صدیق اقبر کو وہ کہنے لگی کہ اسے صدیق اقبر کو دے کر کہا والدہ وہ مبادہ ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا ایک جمعہ یہاں پر میں بیش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس بچے نے صدیق اقبر کو دیکھا تو میں آن بھی یہ کہتا ہوں جو چاہے کہ مجھے مصطفیٰ مل جائیں وہ صدیق سے محبت کرے رب تعالیٰ مصطفیٰ کی محبت بھی ادا فرما دیتا ہے دیتار بھی ادا فرما دیتا ہے وہاں سے چلتے ہوئے برکل شوڑ کرتا ہوں کہ وہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ میں پہنچے تو دونوں نے کلمہ پڑھ لیا اب پھر انہیں محبت گھر آئی ہے تو آج پھر ابو محبت نے کہا آج پھر مبارک آئے تھے اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا پہلے جیسی خوشبو اب بھی آ رہی ہے اس نے کہا آج وہ نہیں آئے ہم ان کا ڈیرہ دیکھ آئی ہیں اب ان سے ملاقات کرنی ہو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابو محبت کہتا ہے میں اگر یہ کام کر کے آیا ہوں باہر سے آیا ہوں آج کھانا بھی بات میں کھاؤں گا آرام بھی بات میں کروں گا پہلے مجھے بھی مبارک کے پاس لے جاؤں میں ان کا دیتار بھی کرنا چاہتا ہوں ان کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے نبی علیہ السلام کا تو ذکر اتنا ہے کہ زندگی میں گزر جائیں لیکن پھر بھی یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا میں کبھی سوچتا ہوں میں نے کہا جن کا ذکر سن کے دل میں اتنی خوشی داخل ہوتی ہے ان کا دیتار جنہوں نے کیا رب نے ان کو کتنی برکت عطا فرمائے تو آئیے یہ دنیا میں اگرچہ دوری ہو جائے لیکن آخرت میں یہ دوری نہیں ہوگی تو آئیے عمل کی طرف آگے پڑھیں چہروں پر گاری سے جائیں سچ بولیں دس کے حلال کمائیں اور اس کے ربعہ نمازی بن جائیں تاکہ حضور کی قربت میں آسیل ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واغدہ وآیاء الحمدللہ